شکریہ سے دیکھیں گے مجھے سے دیکھیں گے لائک، کمیت، شیئر اور سبسکرائب ریالی اسلام رائی کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور ٹک کریں دزارکاللہ آتش بازی کے حوالے سے یہ بات بہت ضروری سمجھتا ہوں میں آخر میں یہ بات عرض کرتا جلوں کہ آتش بازی کرنا یہ تو بھئی اکل بھی نہیں مانتی عقل کے اندر آنے والی بات بھی نہیں ہے کہ ہم ایسے متبرک ایجام میں عبادت کے بجائے ہم آتش بازی میں لگے رہے ہیں اصل میں شیطان نے لوگوں کو اس طرف مور دیا کہ تم اپنا وقت ادھر جائے کرو لوگ کوئی نیکی کا کام نہ کرنے کوئی دین کا کام نہ کرنے شیطان کب کرنے دیتے تو اس نے لوگوں کو مجوسیوں والے کام پر لگا دیا کہ تم آتش بازی کرو پٹاہیں پھٹاؤ شرلیاں اڑاؤ اور آج کل تو مارکیٹ میں پتنی بشمار قسم کے بھم اور پتاخے اور وہ چھوٹے چھوٹے لیمپ بنائے ہو اور ممبتیاں جلانے کے لیے جراغ جلانے کے لیے مٹی کی چھوٹی چھوٹی اور انہیں کولیاں سی بنائی ہوتی ہیں بشمار قسم کے سٹال آپ ریڈیوں پر دیکھیں کہ کیا کچھ لوگ کر رہے ہیں تو آتش بازی کرنے کوئی شریعت کا کام ہے کوئی نیکی کا کام ہے اور یہی والد ہیں اگر آپ ان سے کہیں کہ بھائی اپنے بچوں کو آپ کیوں پیسے دیتے ہیں اس کام کے لیے تو بہانے بناتے نہیں بچے چھوڑتے نہیں بچے تنگ کرتے ہیں بچے زد کرتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ بہانہ بناتے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ورنہ اگر بچہ آپ سے یہ بات کہتا ہے کہ یہ سامپ میرے آتے میں پکڑا دیں تو آپ پکڑا دیں گے یا بچہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ بجلی کا پلک لگا ہوا ہے میرے اس بوٹ کے اندر انگلی ڈالنی ہے آپ دلوا دیں تو یہ بلکل غلط بات ہے بچوں کو سامنے لاکر ایک بہانہ بنایا جاتے ہیں تو یہ آتش بازی کرنے کی شرعن بلکل اجازت نہیں ہے مجوسیوں کا فعل ہے اور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم انفہوا منہم جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا تو ہمیں کیا ہو گیا کیا ہم اپنا عشر مجوسیوں کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں کیا ہم سمجھ نہیں آتی بات بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات کیا نہیں پڑتی ہے مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے ہم غیروں کی رسومات کو اور غیروں کے شعار کو ہم نے سینے سے لگا لیے بہت بڑے افسوس کی بات ہے اور پھر جانی نقصان الگ مالی نقصان الگ مارز آیا ہو رہے ہیں یہ مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرج کیا یہ پوچھ ہو گئی اور فرمائی اپنے مال کو فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں اور پھر جانی نقصان الگ سے کتنے بچوں کی اگلیاں جل جاتی ہیں آج جل جاتے ہیں بال جل جاتے ہیں کپڑے جل جاتے ہیں آنکھیں زخمی ہو جاتی ہیں اور پھر لوگوں کو تنگ کرنا الگ سے مجھے گرانکر صاحب نے بتایا کہ میں تو رات کو پٹیے در کر کے تھک گیا پسلے سال کی بات ہے تو عجیب زہنے لوگوں کے کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو خود علاقت میں ڈال رہے ہیں حالانکہ اپنے آپ کو علاقت میں ڈالنے سے بھی منع فرمایا ہے اور دوسروں کو تکلیف دینا الگ سے جرم ہے محلے والوں کی نیند خراب بیماروں کی نیند خراب بچوں کی نیند خراب تھا 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 ہر طرف لگائی ہوئے بھئی خدا کا خوف کریں سمجھائیں اپنے بچوں کو یہ ہماری نسل کہ مسجد کے ساتھ کوئی تعاون کر لیجئے مدرسل کے ساتھ کوئی تعاون کر لیجئے تو یوں مو بناتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ تو بیچارے کئی دنوں سے کھانا بھی نہیں کھایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائیں